موسیقی اگر ہمارے اندر ہے برہم کمل تو پرسپوٹیت کیسے کریں اور یعنی اس نے کہا ایک برہم کمل ہے یہ تو ہم نے بھگوان وشنو کی نابی سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے اس چتروں میں دیکھا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ نابی کے مادیم سے اس نبیل سشتی کا اندرمان ہو سکتا ہے جیسا کہ وشنو نے کیا اور وشنو وشنو کا نام ہے پرسوتم اور آپ کا نام ہے پرش اور اس اینگرین کلین سادنہ کا مول تک تو سمجھ لیں گے تو آپ پرسوتم بن جائیں گے کتنا ہی تو ہے اس سامان میں بھٹی سے اوپر کی سٹیج والا بھٹی ہے اس کو پرسوتم کہتے ہیں یہ سریشت یہ اتم یہ سربوتم یہ پرس یہ پرسوتم اگر آپ سامان میں پرس ہیں تو آپ پرس ہیں مگر پرسوتم بننے کے لیے آپ کو ششن بننے کی ضرورت ہے ویسا سیسے جہاں کچھ گاسپ کر سکیں پا سکیں وہاں حساب کتاب نہیں کر سکیں اور حساب کتاب کر کے کیا پرابت ہو سکے گا کیا ہو جائے گا اس جیون کا آنند ہی کیا ہے ان ساری ستیوں کو ہم جیون میں دیکھیں نہیں دیکھیں تو گروہ کے ساتھ جائیں گروہ کو پکڑ کے لے جائیں خود جائیں مگر ان چیزوں کو دیکھیں اس ساتھ اس ستی کا ساتھ شادکار کر سکیں اس کا ایک آنند لے سکیں جیسا آپ آنند لے رہے ہیں یہاں بھی جیون کا ایک آنند ہے یہاں پر ترشنائے نہیں ہے یہاں سکھ بھی نہیں ہے سکھ تو آپ کو مل ہی نہیں رہا یہاں میں آپ کو سکھ نہیں دے رہا ہوں آپ وہاں بٹھیں اب آپ کو نہیں مل لئے یہ پنکھا میں نے لگائے نہیں آپ کے لئے میں نے بہت بہت اچھی طرح سے سربت اور دوسرے بسکوٹ اور ڈبلوٹیاں نہیں رکھی ہیں تھنڈے پانی کی بوتلیں نہیں ہیں فریج آپ کے پاس نہیں سکھ کی سویدائیں میں نے نہیں دی ہیں میں نے آپ کو آنند کی سویدائیں دی ہیں اور آنند جیون کا مول دھرم ہے مول چنتن ہے مول وچار ہے جیدی ہم آنند پرابٹ کر سکیں مول دے سکیں اور ان اینگرین کلینگ کے تینوں بیجوں کو اس مارکنڈے نے کہا کی اس منطر کے مادھیم سے ہم اپنے برم کمل کو وکشت کر سکتے ہیں مارکنڈے اس لوک میں ایسا بتایا مگر کیسے کر سکتے ہیں یا مارکنڈے نے اس لوک میں کچھ بتایا ہی نہیں اس لئے نہیں بتایا کہ اس نے تو بتایا مگر کوئی سمجھ ہی نہیں سکے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس منطر کو آپ سمجھے ہی نہیں اس منطر کے انروپ آپ چلے ہی نہیں تو منطر بچائے کیا کرے گا گروہ کیا کرے گا آپ یہاں سے جانے کے بعد بلکل ٹان کر کے بہر جائیں گے پھر دوسرے نوراتی میں کھینچ کے بلاؤں گا تو پھر آپ آ جائیں گے وہ نہیں آپ کی نرنطرتہ بننی چاہیے اس جیون کے آنند کو لینا چاہیے وہاں پر اس دونوں صدیوں میں اور آٹھوں صدیوں میں مورلوپ سے کئی پرکار کی صدیوں ہیں ایک صدی جس میں پورنتہ پرابت کی جائے اور پورنتہ کہتے ہیں میں نے کل بھی بتایا کہ ہم جو کچھ چاہیں وہاں پرابت ہو اس کو پورنتہ کہتے ہیں میری جو اچھا ہو وہاں پورن ہو جیسا میں چاہوں ویسا ہو جیدی میں چاہوں سمپتی تو سمپتی ملے جیدی میں دھن چاہوں تو دھن ملے جیدی میں پتر چاہوں تو پتر ملے جیدی میں سوہباگیا چاہوں تو سوہباگیا ملے جو میری اچھا ہیں ہیں پورن ہو جیدی ایسا نہیں ہے تو پھر سادنوں کا مطلب بھی کیا ہے اتنے اچھا کوٹی کی چنٹن ہے ہی کیا اس کو عنیما سادنہ کہتے ہیں جو ہم چاہیں ایسا پرابت ہو سکے کیا ایسی کوئی وشید سادنہ ہے ایسی کوئی وشید سادنہ نہیں ہے نوان منطر میں اپنے آپ میں وہ سادنہ ہے اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس پورے نورات کے صفیر میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں اور رکھ دیتا ہوں کہ بہت ادھک ایکسٹرا سادنہ ہی نہیں کرواؤں گا ان نو دن میں آگے ایک یا دو سادنہ ہی کرواؤں گا اس لئے بہت ادھک آپ بچھلیت اور چنٹیت نہیں ہوں مگر جو آوشک ہے جو آپ کے جیون کے لئے جروری ہے ان سادنہوں کو مجھے کروانا ہی پڑے گا جسے سادنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تو میں پرسوں کے دن جو کہ اپنے آپ میں ایک سریشت مورت ہے اس مورت میں وشید سبیدی ویدان کے ساتھ جہاں آپ کو نوارن دیکھشہ دوں گا وہاں آپ کو ستوانت دیکھشہ بھی دوں گا جو کہ آپ کے جیون کی اپنے آپ میں ایک انیورچنی اور عربت دیکھشہ ہوگی میں سوچتا ہوں کہ ستوانت تھی دیکھشہ میں نے سنیاسیوں کو تو ضرور دی ہوگی میں گرست اسیسیوں کو تو دی ہی نہیں کبھی نہیں دی اس لیے نہیں دی کہ ایسے اسیس سے میرے سامنے کھڑے ہی نہیں میں تو کیا کروں گا مگر وہ تو ایک پواہ ہے ایک لہر ہے اب آچیت میں لہر میں جب میں اس ستوانت کا ورنکہ سکا تھا تو میرے جیونے مقصد میں آیا کہ میں ان کو ایسی سٹی دوں اور ایسا ہی ان کو دیکھشہ دوں تو پرسوں کا دن آپ کے لئے اتھ دیکھ مہتوپون ہوگا جہاں آپ اپنے سوتر اندر میں ایک ریلور ایک لہر ایک چنتن محسوس کر سکیں گے کہ واسطہ میں بہت کچھ ہوا ہے جس کے مادیم سے آپ بہت کچھ پرابٹ کر سکتے ہیں اور میں نے کل بھی اپنے پروچن میں ایسی بات بتائی تھی کہ ان کریاؤں کے مادیم سے آوانی مدرہ پرنیپات مدرہ بسرجن مدرہ ان مدرہوں کے مادیم سے ہی ہم ان صدیوں کو پرابٹ کر سکتے ہیں ایسا آسن ہو اس پرکا سے بیٹھیں اس پرکا سے پرنیپات کریں مدرہ دیوتاوں کو آلہ کرنے کے لئے بھی مدرہ کی ضرورت ہے مدرہ کا مطلب ہے ایک طریقہ سسٹم اور اس انیما صدی کو بھی پرابٹ کرنے کے لئے مدرہ کی ضرورت ہے اس کو انیما مدرہ کہتے ہیں اس انیما مدرہ کے مادیم سے اس نوان کے بیجوں کا اچان کیا جائے تو جیون میں جو کچھ چاہتے ہیں وہ پرابٹ ہوتا ہی ہے اور ایسا تب ہو سکتا ہے جب آپ کے کنٹ میں آپ کی سرشتی میں آپ کی جبان میں آسیرواد دینے کی کشمتہ آ جائے ساپ دینے کی کشمتہ آ جائے دونوں ایسا ہی ہوگا جہاں ایسا ہوگا ایسا ہو جائے ایسا تب ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس انیما صدی ہو انیما صدی بھی نوان منتر کے مادیم سے ہی سمدھوئے اس نوان منتر کی جو آلہانی مدرہ ہے وہ ٹھیک بیرہ سندھ میں بیٹھ کر کے جیسے کی میں نے بتایا کہ نماز پڑھتے ہیں مسلمان بیٹھتے ہیں وہ بیرہ سندھ کہلاتا ہے مگر اس بیرہ سندھ میں یہ بیرہ سندھ میں انتر ہے وہ بیٹھتے ہیں پنجوں کو جمین پر ٹکا دیتے ہیں ایڈی کے اوپر اپنے اس گویر پردیس کو ٹکا کر کے بیٹھیں اور ویرہ سندھ ہونا چاہیے اس سادنہ کے لیے کہ دونوں پنجے ملے ہوئے ہوں اور دونوں ایڈیاں کھلی ہوئی ہو ان دونوں کو بیچ کے بھاگ پر ہمارا گویر پردیس ٹکا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے دونوں پنجے مل کر کے ایڈیوں کو کھلی کر دیں یوں تو ایڈیاں ملی ہوئی ہوں گی تو پورا اس بھاگ اس کے اوپر ٹکا ہوگا آپ کا صحیح ایک طریقہ دیئے اور دوسرا آپ کے پنجے ملے ہوئے ایڈیاں کھلی ہوئی ہیں کمل کی طرح ہو جائیں گے اس کے اوپرہ بیٹھے ہوئے یہ سیدھا ویراسم ہے اس ویراسم میں بیٹھ کر کے اور پورن برمانڈ کو بکشن کرنے کی جو قریہ ہے اس کو چنچوبت قریہ کہتے ہیں یہ نوان مند کو سلوک کیا میں تار سے بتا رہا ہوں ابھی تب میں آپ سے درم سے کچھ نہیں جوڑ رہا ہوں جو میں نے پرن برمانڈ میں سلوک بولا ہے اس سلوک میں اس نے کیا بتایا ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں چنچوبت کا مطلب ہے جیب کو بالکل یو ٹائپ بنا دینا جیسے انگریجی کا یو اکشن ہوتا ہے جب آنکو باہر نگال دے بھی یو ٹائپ بنا اس کو یوگ میں شیط لیکرن کریا بھی کہتے ہیں یہ آپ نے کبھی پڑا ہو شیط لیکرن کریا اور اس کے مادھیم سے پورے وائیو منڈل کو پینے کی کریا باہر کے وائی منڈل کو پینے کی اس ویرہ سن میں بیٹھ کر کے شیط لیکرن مدرہ کرتے ہوئے اس وائیو بکشن کے ساتھ اینڈرین کلینگ کو بھی بکشن کرتے رہے اچھریٹ کرتے رہے یہاں اڑیما صدی کا پریوگ ہے بہت کٹھن نہیں ہے اور آپ کو ایک طریقہ اور بتاؤں آپ اس کو پیکٹیکل کریں اور پیکٹیکل ایسے کریں کی اپنے سامنے ایک تھالی رکھیں اور تھالی کے اوپر ایک چمچ رکھ دیں چھوٹا سا چمچ ہوتا ہے اسٹیل کا ہلکا سا بہت بھاری نہیں اور تھالی چکھنی ہونی چاہیے بلکل تھالی کو اُلٹا کر دیں اسٹیل کی کوئی تھالی اور تھالی کے اوپر ایک چمچ رکھ دیں پنکھا ونکھا چلاویں نہیں کیونکہ پنکھے سے وہ گھون جائے تو گڑڑ ہو جائے گی اور پھر آپ سامنے بیٹھ جائیں اور سامنے بیٹھ کر کے اور ٹھیک اسی پرکار سے جب میں نے بیرہ سنہ بتا ہے اس پرکار بیرہ سنہ میں بیٹھیں اور بیرہ سنہ میں بیٹھنے کے بعد شیط لکرن کریا کریں سیدھا شیط لکرن کو ڈفیکلٹی ہے ہی نہیں اور جتنا جیادہ وائیو بکشن کر سکیں کریں اور نیرنطر اپنے انتر سیتنا میں اینگلین کلین کا اچھان اتر ہے اینگلین کی جامڈاویچ اور ایسا آپ دس منٹ کریں سانس لیں پھر واپس شیط لکرن کریں منٹر اس منٹر کو اندر لینا وائیو کا جو پھیلا ہوا ہے اس پورے برمانڈ میں یہ پورا منٹر پھیلا ہوا ہے اینگلین کلین کوئی کتابوں پر نہیں کتابوں پر میں نے پڑھا ہی نہیں کتابوں پر لکھا ہی نہیں وہ تو ہم نے لکھا ہے آخر یہ منٹر آیا کہاں سے یا بید کی رچائے کہاں سے آئی اور میں نے کہا تھا پرکرتی نے ان بید کی رچائوں کو ان رشیوں کو دی رشیوں نے اپنے موں سے نکالی آگے کسی سے انہیں کاغذ پر لکھی رشیوں نے رچائوں کا کوئی لیکھن نہیں کیا تھا اور اس منٹر کو بھی نوار منٹر کو بھی کسی رشی نے نہیں چند کیا ہے کیونکہ پھر تو ونیوگ میں ہونا چاہیے کہ امگ رشی امگ رشی کا اس نے اس کو رچائوں کو پاٹ کیا اس منٹر کو لیا اور پھر مینیاز کیاں ونیوگ میں تھا ہی نہیں نوارن نے کہا تھا کوئی ونیوگ ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پرکرتی کے دوارہ پردت منٹر ہے اور جو یہ وائیو منٹر میں پھیلا ہوا منٹر ہے اس منٹر کو ہم اپنے اندر سنچت کر رہے ہیں اس سیتری کرن کے مادیم سے اس جبان کو باہر نکالیں اور باہر نکال کے اس یوں ٹائٹ بنا دیں اور اس وائیو کو پیتے ہوئے اس منٹر کو بھی اچھریت کرتے رہی اور پھر سانس لیں کیونکہ آپ بہت لمبا سانس نہیں لے سکتے پھر سانس لیں پھر کھینچیں قریب قریب دس منٹ کریں اور دس منٹ کرنے کے ترنت بعد اس چمچ کی اور پورا دھیان اکتر کرتے ہوئے کہیں کہ چمچ گھوم جائے چمچ گھوم جائے آپ کرتے دیکھیں چمچ کو گھوم سکتے ہیں تو آپ تھالی کو بھی سرکا سکتے ہیں آگے جا کر کہ جتنا آپ اس منٹر کو آتنے ساتھ کریں گے جتنا آتنے ساتھ ہوگا اتنے برمکمل وکشت ہوگا جتنا برمکمل وکشت ہوگا اتنے آپ میں آشروات سبد کہنے کی کھشمتہ ہوگی آشروات اور سراب کچھ بھی یدی آپ جائیں تو اس بھاسا کو آپ بھی سن سکتے ہیں ان وید کی رچاؤں کو اس چنتن کو یدی آپ کو مارکن پران کے سلوک یاد ہے تو اس کا انوائے آپ نے کانوں میں پڑھے گا پڑھے کاتھ آپ کو سنجھ آئے گا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے آپ باہر کھڑے ہوں گے کوئی آواز نہیں کر رہا ہے ہڑی مادی صدیان کوئی بہت گوپنی صدیان نہیں ہے مگر یدی آپ روز دس منٹ کا پریکٹس کریں اور دیکھیں تو آپ اپنے آپ میں نرنتر روگ مکت ہوتے جا رہے ہیں دوائیں لینے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو اوہدان دوں کی یہ بمبئی اس کا گواہ ہے آج سے چھ مہینے پہلے میں بہت زیادہ بیمار تھا میری کڈنی بہت گڑھ بڑ ہو گئی وہاں کے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں انہوں نے میرا چیک اپ کیا اور اس کا کڈنی کا پورا اپرسن کر کے لوہے کا اتنا ٹکڑا اندر ڈال کر کے اور کڈنی کا ایک پیس بار نکالا جس کو بائی افسی کہتے اور کہا کہ آپ کی کڈنی ڈیمیج ہے یعنی آپ نے تھوڑا بہت بھی کام کیا تو کڈنی پھیل ہو جائے گی میں انہوں نے کہا پھیل ہو جائے گی تو اتنی سسے ہیں ان کو پترگام لکھیں کہ بھائی کوئی کڈنی مجھے دیتا ہو تو دیں میں کڈنی واپس لگا ہوں تو مجھے تو یہ کی جگہ بیس کڈنیاں مل جائے گی انہوں نے کہہ دیا راکٹر کو میں کہا اتنی چندہ تو مجھے ضرورت نہیں ہے سسے ہیں اپنے دو کڈنی آئے آ رہا ہوں سریر تو گسے گئی راہ دن کام کریں گے تو سریر پرجے گسیں گی اس کے بعد میں نے اسی کڑیا کو واپس کیا بیچ میں چھوٹ گیا اور چھوٹ گیا قریب 15 سال سے میں نے روز صبح اٹھا اور روز صبح اٹھ کر کے ساتھ ساڑھے ساڑھے اٹھ کر کے اوپر چھت پہ بیٹھ جاتا سیتری کڑن کڑیا کرتا اور سیتری کڑن کڑیا کے مادن سے اور مجھے کوئی روک تھا یا روک تھا اور کڑنی کچھ گڑ بڑ تھی اور ابھی میں قریب مہین نمبر پہلے گیا اسے ڈاکٹر کے پاس میں نے کہا تم باپس میرا ایکسرے لے کر کے دیکھو انہوں نے کہا کہ یہ اب 45-50 ڈیمیج ہوئی ہوگی دیرے دیرے ہوتی ہے میں نے کہا وہ تو ہوتی ہے مگر دیکھ تو لوگ کتنی ہوگئی اور وہ ایکسرے میرے پاس بڑھے اس میں میرے کڑنی کا کوئی پرابلم ہی نہیں سارے کلیر ہیں وہ کرے ایسا کیسے ہوا میں نے کہا یہ تو میں باہر میں بتائیں نمان منطر سے ہوا وہ میں نے کہا کہ پھر یہ مجھے لکھا دیجئے میں نے کہا یہ لکھانے کی کریا نہیں ہے یہ چنٹن کریا میرے سامنے دونوں سے کیا ہے اس پاس پہ میں نے یہ بتایا کہ ہم روگ مکتہ ہو سکتے ہیں میں آپ سامنے ادھان دے رہا ہوں آپ ٹائی کر کو دیکھ لیتی میں نے آپ کو کہوں کہ آپ دو چاہ دن ٹائی کر کے دے کہ اس چمج کو علا سکتے ہیں اور کیول چمج کو ہی نہیں گھڑی آپ کے سامنے پوری گھوم رہی یہ پینڈولم گھوم رہا ہے اور آپ اس انرجی کو اکٹھے کر کے کہ یہ پینڈولم رکے گارنٹی کے ساتھ رک جائے گا نیک پرسنٹ رک جائے گا دیفنیٹلی رک جائے گا اتنی سکتی آپ میں انرجی بنتی ہے جتنا برم کمل بکشت ہوگا اتنی انرجی بنے گی برم کمل کی ایک پنکھوڑی کھلتی ہے کہ اتنی طاقت آئے گی اور برم کمل کی تو ہزار کنکھوڑیاں ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے ہزار کھمتہ بالا آپ کو طاقت آنے چاہیے طاقت کی یہ یا تو میں نے ایک صدی کے بارے میں ایک چھوٹا سا پریوک بتایا یا تو آگ صدی آئے ہیں انیما ہے نیما ہے گریما ہے سمیں ملا تمہیں اور اس کے بارے میں سمجھاؤں گا میں آپ کو آشی دعا دیتا ہوں کہ آپ کو جیو میں پون تاو سکتا ہوں